کیا میدان میں قتل ہو جانا یہ ہار اور شکست کی علامت نہیں ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ قتل ہو جانے والا کٹ جانے والا ہار جاتا ہے شکست کھا جاتا ہے ایسا نہیں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کر جانے والا بعد میں پھر اپنی ہمیشہ کی ایک سلطنت قائم کر جاتا ہے حکومتیں قائم کر جاتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں قربانیوں کے بعد پھر ایک نیا دور آیا ہے اور لوگوں کو آزادی کی سانس ملی ہے میں بلا تشویع و بلا تمثیل یہ کہوں گا ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے میں جن علماء اہل سنت نے اپنا خون پیش کیا اگرچہ بظاہر انگریزوں نے انہیں فانسی پر چڑھایا کالا پانی بھیجا یا پھر انگاروں سے جھلایا اور زخموں پر نمک چھڑکا یہ سب کیا تو آج کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ مر گئے ختم ہو گئے کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں کسی کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں اسی لئے شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے یعنی اصل میں یہ موت یزید کی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد عزیزان اگرام وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اتحار کے بیان سے میں آگے شروع کرتا ہوں کربلا کے مختصر واقعات آپ کے سامنے ارز کروں تفصیلا آپ سنتے آئے ہیں مگر اب میں اپنا مزاج یہ بدلنا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک ان واقعات کو سن کر بہت روئے ہیں اب رولانے کا وقت بھی آنا چاہیے روئے بہت ہیں ظالموں کی ظلم کو سنتے رہے اور مظلوموں کی آہ و بقا کو دیکھتے ہوئے ہم رو تو لیے ہیں لیکن اب اب جذبہ ایسا جوان ہونا چاہیے کہ ظالموں کو رونے پر ہم بھی تو مجبور کریں کہ اب تمہارے بھی رونے کا وقت آ جائے یہ اہل بیت اتحار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم گھرانے کو کہتے ہیں جن کی پاکی اور صفائی قرآن نے خود بیان کی قرآن خود کہتا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے کس کے گھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی اہل بیت کو خوب صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے اور کیا بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو افراد اطا کی وہ دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ازواج متحرات وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین ہیں سب سے عظیم مائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹیاں ہیں وہ سب سے عظیم بیٹیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے ہیں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو شرف حاصل ہے وہ دنیا کے سارے خاندانوں میں سب سے افضل خاندان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیں آج بھی میرے عزیزو آج بھی سارے نصب ختم کر دیے جائیں گے سوائے رسول اللہ کی خاندان کے سادات جو ہوں گے آج بھی جو سید ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ان کا احترام ہم پر واجب ہے ان کی تازیم و تقریم ہم پر واجب ہیں اس لئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو ان کی نسبت ہے یہ نسبت ہی ہمارے لئے بہت بلند ہے قرآن پاک کی آیت ہے اے محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے بدلے میں حضور نے کچھ مانگا ہم سے قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا بدلے میں کوئی چیز نہیں طلب کرتا مگر اتنا کہ تم میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو رشتہ داروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا اس کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا ایک حدیث ملتی ہے جو حضور کی آل کی محبت میں حضور کے گھر والوں کی محبت میں انتقال کر گیا دنیا میں اسے شہادت کا مقام عطا کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی محبت شہادت کے مقام کو پہنچاتی ہے عزیزہ نگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں کون ہیں مفسرین نے الگ الگ رائے اگرچہ رکھی ہیں لیکن زیادہ طور پر مشہور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں آپ کی بیٹیاں آپ کی ازواج متحرات یہ سب اہلِ بیعت میں ہیں ان میں سے بھی اخص جو ساخاص اہلِ بیعت ہیں وہ سیدہِ کائنات فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی نها مولا علی کرم اللہ وجہو الكریم اور آپ کی اولاد حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سب اہلِ بیعت میں سے ہیں بلکہ ان کی اولاد جو بھی قیامت تک ہوگی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں سے ہوں گے نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت ان کی عزت ان کا احترام ہمارے لئے ضروری قرار دیا گیا اور جو حضور کی عال سے بغض رکھتا ہے حل کیا دعوت بھی رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے اس کا خاتمہ برا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ میرے اہلِ بیعت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا توفان آیا اور اس وقت اگر کوئی نجات پایا تھا تو کون صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا باقی سب ہلاک ہو گئے پوری دنیا میں پانی بھرا تھا سب ہلاک ہو برباد ہوئے سوائے اس کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والے میرے اہلِ بیعت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں جو انہیں تھام لیا وہ نجات پا گیا جو ان سے دور ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا اہلِ بیعت سے جو نفرت کیا یا ان سے دوری اختیار کیا وہ ہلاک ہو جائے گا حزیزہ نے اگرام وقار یقیناً اہلِ بیعت ہمارے لیے سر کا تاج ہیں لیکن ساتھ میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محبت بھی سکھائی حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے فرمانِ علی شان اے اصحابی کن نجوم بی ایہی مقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گی یہ میں کیوں آج عرض کر رہا ہوں اہلِ بیعت کا تذکرہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں میں نے صحابہ کا بھی ذکر کیا وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو صحابہ سے نفرت کریں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافر کہیں گی مرتد کہیں گی باغی کہیں گی اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو اہلِ بیعت کو گالیاں دیں گی صحابہ کی محبت تو دکھائیں گی لیکن اہلِ بیعت کو گالیاں دیں گی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں وہ بغاوت کرنے والی ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا یہ دونوں جماعتیں گمراہ ہیں جو اہلِ بیعت کی نفرت پالتی ہیں یا صحابہ کی نفرت پالتے ہیں یہ دونوں جماعتیں ہیں گمراہ ہیں ان میں درمیانی جماعت وہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اہل سنت و جماعت یہ ہمارا درمیانی مسلک ہے درمیانی کہ ہم کیا کہتے ہیں جس کو امام اہل سنت فاضل بریل بھی نہیں ہو انشاءت فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یہ اس شیر میں نجم کا نام آیا ہے ناؤ کا نام آیا ہے نجم کہتے ہیں تارے کو نجم کس کو کہتے ہیں ستارے کو اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا تو پار ہے الحمدللہ صحابہ کو حضور نے کیا فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اہل بیت کو کیا کہا حضور نے کشتی کی طرح ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہیں تارے رات کے وقت اندھیرہ ہو جائے تو پہلے کے زمانے میں تاروں سے ہی راستہ تہک کیا جاتا تھا آج بھی یہ تارے اور کشتی کا کیا ملاف ہے میں آپ کو بتاؤں اتنی تیکنولوجی ترقی کر گئی پھر بھی جانتے ہیں آپ جو شیپ آج سمندروں میں چلتی ہیں جو جہاز بڑی بڑی جہاز ہیں سمندروں میں چلتی ہیں سمندر میں وہ راستہ کہاں سے کوئی روڈ بنا ہوا ہے کوئی ٹریک بنی ہوئی ہے کیسے وہ چلتی ہیں برابر رخ کیسے لیتی ہیں پورے جہاز کو پوری کشتی کو ستاروں پر چلائے جاتا ہے آج بھی ستاروں پر راستے تہک کیے جاتے ہیں اب تیکنولوجی اتنی آگئی اور روڈ اتنے بن گئے کہ کوئی اب راستہ تلاش کرنے کے لیے تارے دیکھتا ہی نہیں پہلے کے لوگ سفر کرنے کے لیے بھی تارے دیکھتے تھے ہر تارے کا ایک سمت ہوتا تھا اس طرف یمن ہے اس طرف شام ہے اس طرف عراق ہے وہ راستے اسی طرح سے تیہ کرتے تھے اس لیے یہ دو چیزوں کا ملاب بیان کیا گیا سمندر میں اگر کشتی ہے تو تاروں سے اپنا راستہ تیہ کرتی ہے میرے عزیزو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تارے دیکھ کر کے چلیں اور سمندر میں چلنا چاہے تو بھی ممکن نہیں ہے اور صرف کشتی پر بیٹھ جائیں تارے نہ دیکھیں تو بھی ممکن نہیں ہے اسی لیے عالی حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اللہ کے رسول کی عطا کردہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اور اہلِ بیتِ اتحار کی بھی عزت کرتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم خطاکار گنہگار معاذ اللہ رب العالمین باغی اس طرح کے الفاظ ہم ہرگز نہیں استعمال کرتے اہلِ سنت کا یہ موقف رہا ہے اب میں اہلِ بیتِ اتحار کے مطالق عرض کروں اس میں خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قدر کیا تھی ان کی عزت کیا تھی صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی عزتِ امامِ حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف چھ سال کے تھے چھ سال کے تھے حضرتِ حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سات سال کے تھے بس یہ چھ اور سات سال کے عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا عدب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے یا مسلح کے پاس آ جاتے آگے پیچھے چلتے تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آلِ نبی پر درود نہ بھیج ہیں ہاں تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھے گا نا اللہم صل على محمد وعلا آلِ سیدنا محمد ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر تو درود بھیج تو مسلح پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے اور جب آلِ محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی سب میں دیکھ رہے ہوتے ہوں ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہمہ اللہ تعالی نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں اس طرح سے وضیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا حسن اور حسین میرے آقا نے فرما اسمہ من الجنتی یہ جنت کے ناموں میں سے ہے جنت کے ناموں میں سے ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگتے تھے چومنا الگ چیز ہے نا بچوں کو ہم بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے چومنا بھی ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی بوسا لینا بھی ثابت ہے لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ یہ دونوں میرے لئے جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں اللہ تعالی نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی نمہ کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا اندازہ کرو میرے عزیزو جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگ رہے ہو تو کیا اہل بیعت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی یہاں پر مجھے بات یاد آتی ہے کسی نے مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تعالی حضرت امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیعت کا عدب کرنے کا ایک واقعہ مشہور ہے جس کو ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہا تھا کیا ایسا کیسا انہوں نے سونگ لیا سنیے بریلی شریف میں پالکی چلتی تھی پالکی اسٹیشن سے گھر جانا ہو کہیں پر بھی جانا ہو تو چھار لوگ جو ایک چھوٹی سی پالکی اٹھاتے تھے جیسے اب رکشہ ہے پہلے وہ لوگ مزدور اٹھا کر کے لے جاتے تھے عام تھا یہ مکہ میں بھی موجود تھا تواف کرانے کے لئے پالکیاں ہوتی تھی ہبشوی لوگ اٹھاتے تھے بریلی میں امام اہل سنت فاظل بریلوی نے یہ کرائے کے پالکی والوں کو بلایا اس میں تین لوگ تھے یا چار لوگ تھے یا جتنے بھی تھے پالکی اٹھانے والوں نے قرائے تہ کیا اٹھا لیا تھوڑی دیر کے بعد عالی حضرت فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی کہنے لگے روک دو روک دو روکا گیا اتر گئے کہا کہ تم میں سے کوئی سید زیادہ ہے پالکی اٹھانے والوں میں سے کوئی سید زیادہ ہے تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو قرائے سے مطلب ہے قرائے دو اور چھولو پیسے دو اور اپنا یہ کیا ہے سید ہے پٹھانے کوئی بھی تو اٹھائے عالی حضرت نے کہا ہرگز نہیں میرا یہ شیوہ نہیں ہے کہ کسی سید زیادے پر میں سوار ہو جاؤں آپ نے بار بار اسرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زیادہ تھا انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں اللہ اکبر تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے عالی حضرت رضی اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا رونے لگے بڑی خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی میں قیامت کے دن کیا مو دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندے پر سوار ہوا تھا اور رونے لگے اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں معافی مانگ کر بلکہ اس سید زیادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نظرانہ اور حدیعہ پیش کیا اور کہا سید زیادے آپ کے لئے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات اور جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں آپ کا ہی در دولت ہے آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے اس سید زیادے کو اس کام سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا یہ امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضا تعالیٰ نو کا مشہور واقعہ ہے بیان بھی کیا جاتا ہے کسی صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ایسا کیسے ان کو آگئی تھی خوشبو تو ہم نے یہی کہا کہ ان کی طرح عشق پیدا کرو خوشبو آئی جائے پیدا کرو جو گلاب کو سنگے تو بھی کہے لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ بھریلی کا امام ہی تو کہتا ہے جس کی زندگی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے جس جگہ پر بھی دیکھیں یہ عالی حضرت کے نغمیں کیا یہ عشق نہیں پیدا کرتے آج سو سال کے بعد بھی سننے والے جھوم جاتے ہیں اس بھریلی کے تاجدار کے سینے میں عشق کتنا رہا ہوگا جو ہمیشہ اس زمانے میں لوگ میرے آقا کی ناپ رہتے کتنا ہے کیا کیا ہے کیسے کیسے ہیں حضور کے بارے میں اس وقت اس امام نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زہبہ کہوں تجھے حیرہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یہ کس نے کہا تھا امامِ زمن امامِ آلہ امامِ اہلِ سنت نے کہا تھا ان کی طرح محبت اور عشق پیدا کرو اس نبی کی آل کی خوشبو بھی تمہیں خود آئے گی آئے گی ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے سینے سے نکل کر کی زبان پر آتے رہیں گے بہرحال عزیزہ نگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا اسی کو عالیٰ حضرت نے اپنے سلام میں کہا تھا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول یا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلا کربلا کے میدان پر سلام بیچتے ہوئے عالیٰ حضرت نے یوں کہا تھا کہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں یہ مدینہ کے پھول ہیں جس جگہ دیکھو رسول اللہ کا کوئی نہ کوئی شہزادہ نظر آتا ہے اس زمین کو بھی عالیٰ حضرت نے سلام پیش کیا تھا عزیزہ نگرہ میں وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یقین جانے اللہ تعالی کی بارگاہ میں معزز گھرانہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نوامیر المومنین ہیں جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہیں اور جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے اتنی ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں لیکن مدینے میں ایک مرک ایک وقت ایسا آیا کہ قہت آ گیا بارش نہیں آ رہی تھی لوگ سوکھا پڑ گیا تو پریشان ہو گئے سب امیر المومنین کے پاس آئے جانتے ہو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جن کو اللہ تعالی نے بہت سارے انعامات سے نوازا وہ زاہد بھی ہیں متقی بھی ہیں پریزگار بھی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں سب ہیں دعا کے لئے خود ہاتھ اٹھا دیتے نہیں بلکہ سارے لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بھلایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بیچ میدان میں آ کر کے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا اے اللہ تیرے نبی کے رشتے دار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے میں بارش تجھ سے مانگتا ہوں تو میری بات کو رد نہ فرما مدینے والے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ابھی ہاتھ چھوڑا بھی نہیں تھا کہ مدینے میں بارش شروع ہو چکی تھی اہلِ بیت اہلِ بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ قبول ورماتا ہے نزیزانِ اگرامِ وقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آج بھی جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جائے ان کا عدب کیا جائے عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نسبتوں کا خیال ضرور رکھا جائے جانتے ہیں کتنی بڑی وعید بھی آئی ہے جو ان کے ساتھ برا کرتا ایک خاتون بڑے کتابوں میں لکھا ہوا ایک خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی وہ بڑی پریشان ہو گئی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا بچوں کو لے کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی ایک شہر میں آئی شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے وہ مسلمان اس کے گھر آئی اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں میں حضور کی آل میں سے ہوں میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لئے اس رئیس ذاتے نے اس امیر ذاتے نے کہا اچھا آپ مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا تم اگر آلِ رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو کوئی پروف دے دو تم حضور کی آل میں سے کہتی ہو اپنے آپ کو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس وہ خاتون وہاں سے چلی گئی اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی بھوک کی شدت تھی ایک ایسے بوڑے شخص کو دیکھا جس کے اردگرد بہت سارے لوگ جمعاتے پوچھا ہے کون ہے کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے آگ کا پجاری ہے لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے مارتا رہتا ہے یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا اپنا معاملہ بھی بتایا کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں پریشان ہوں میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراں اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھیری ہیں عزت سے انہیں لیاو اپنے گھر میں مہمان بناو اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمے سے ان کی عزت ہونی چاہیے وہ تھا مسلمان نہیں تھا عزت کیا گھر میں ٹھیرایا اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا ان کی خاطر دوازوں کی اب سنیں رات ہو گئی رات کے وقت یہ جو رئیس زادہ تھا امیر زادہ تھا جو مسلمان تھا اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے اس صاحب کتاب ہو رہا ہے اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ رئیس زادہ فوراں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیوں شفاعت کی جائے کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں آپ کا چاہنے والا ہوں میرے آقا نے فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس وہاں کیا پیش کرتا پروف پوچھنے والے دلیلیں پوچھنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لا جواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ احراز نہ فرمائیں مجھ سے آپ ناراض نہ ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی تو نے اس سے اس کے نصب کا ثبوت پوچھا تھا اس کی مدد نہیں کیا تھا اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی دھاڑے مار کر کے رونے لگا اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے جس کے گھر وہ عورت ٹھیری ہوئی ہے مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے تو یہ بیدار ہوا بہت پریشان ہوا اپنے مسائبین کو بلایا اپنے چانے والوں کو اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں کہاں ٹھیری ہے کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے سبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ہاں اس مجوسی کی گھر ٹھیری یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برا ایک مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو وہ ہمارے مذہب سے ہے ہمارے دین سے ہے ہم اسے مہمان بنائیں گے اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس رئیس زادے نے کہا ایک ہزار درہم میں تجھے دعفے میں دیتا ہوں قبول کر لے اس مجوسی نے کہا اس کا دس گناہ بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس مجوسی نے اتنا اسرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کر آیا ہے کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی ہم رات کے وقت تو سوئے تھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف